موسیقی 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 ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کھیل رہے تھے ہم فرم فیوریٹ تھے وہ آپ میتھیو ویڈ نے شاہین شاہ فریدی کو چھکے مارے حسن علی سے کیج گر گیا اور ہم فیوریٹ تھے سارے میچز جیت کے آئے تھے اور سیمی فائنل ختم ہو گیا نیوزیلینڈ والے میچ میں لگ رہا ہے یا پھر فائنل میں بھی یہ برا دن ہو سکتا ہے کوئی ایک دن ہو سکتا ہے انڈیا کو اس سے بچنا پڑے گا دیکھیں جس دن برا دن ہوتا ہے نا اس دن بڑی بڑی ٹی میں بہت ہی برا کھیل کے جاتی ہے آپ ڈرائیو کھیلتے ہیں ہاتھوں میں کیچ جا رہا ہوتا ہے جس دن وہ کہتے ہیں برائی ہو تو وہ دن کہتے ہیں برائی کا ہوتا ہے کہتے ہیں برائی ہو تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے بھی کوئی کاٹ لیتا ہے انسائیڈ ایج لگ کے بولڈ ہو گئے کوئی دو رن آؤٹ ہو گئے پتہ جالا کہ اگدم سے ٹیم کلیپس کر گئی اس طرح کی صورت ہے دیکھیں ایڈن گارڈنز کالکتہ میں میچ ہے کوئی پرفیکٹ بیٹنگ ٹریک نہیں ہوگا وہاں پہ انگلیش ٹیم نے ہمارے خلاف کر دیا تھا ہمارے خلاف تو چار سو جو ہے وہ نیزولینڈ نے بھی کر دیا تھا ہمارے خلاف تو جو ہے وہ تین سو چوالی سو لکا نے بھی کر دیا تھا اور کیا سارے کہاں پر اتریں گے کوئی ریپورٹ ہے آپ کے بعد کہاں ہیں ہمارے لڑکے جیت کے تھوڑی آ رہے ہیں سب ایک ساتھ آئیں گے زہرے آپ سے باہر ہو گئے تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم جیت کے آئیں اور سب ایک ساتھ نہ آئیں جب آرکے آتے ہیں تو ہم آلیدہ آلیدہ آتے ہیں آج صبح آٹھ بچ کے پچیس منٹ کالکتہ کے ٹائم کے مطابق پہلی پرواز اڑی اس میں گیارہ لڑکے تھے کچھ آفیشلز بھی تھے آج یہ بارہ بجے کے بعد رات کو موسٹلی فلائٹ کا ٹائم ایسا ہے کہ وہ بارہ بجے کے بعد پہنچے گی چاہے وہ لاہور پہنچ رہی ہو چاہے وہ کراچی کے کھلاڑی یہاں پر پہنچ رہے ہو یا کے پی کے کھلاڑی پہنچ رہے ہو کوئی فلائٹ بھی بارہ بجے سے پہلے نہیں آرہی کیونکہ جو شیڈیول دیا پاکستان کرکٹ بورڈ میں اس میں ای کے فائیف سیون ون سے مورننگ میں گیارہ کھلاڑی اڑے اور اس کے بعد سیم ائر لائن سے ہی جو ہے وہ ان کی آمد ہے اور کوئی بھی جو ہے وہ تیرہ نومبر کو جو ہے اسے پہلے نہیں آرہا تو تیرہ نومبر بارہ بجے کے بعد شروع ہوگی یہ رات کے ٹائم زیادہ در موسٹلی ہمارے پہنچیں گے دن میں کون آئے گا دن میں کون آئے گا اچھا نسی میں ایک بات ہو رہی تھی کہ ٹیم کے پوسٹ مارٹم والی میٹنگ بھی ہوگی کوئی اس طرح کی خبریں آنی تھی وہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کچھ اس کی ہے آپ کے پاس انفرمیشن کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جب آئیں گے تو پھر ہم ایک میٹنگ کریں گے پوسٹ مارٹم میٹنگ تو وہ اس کے کچھ ڈیٹ آپ کو بتا ہے پوسٹ مارٹم ہر دفعہ ہوتا ہے شیری بھائی اس دفعہ بھی اگلے ہفتے ہو جائے گا اس کا ریزرلٹ کیا ہے آپ بتائیں مجھے دیکھیں آپ اپنی اگر پاکستان کرکٹ کی اسٹری اٹھا کے دیکھیں اب آپ کو بہت شدت کے ساتھ مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت دکھائی دے رہی ہے اپنی ٹیم کا اگر آپ نے مائنڈ سیٹ نہیں بدلا موڈرن ڈے کرکٹ کو ایڈاپٹ نہیں کیا فیرلیس کرکٹ نہیں کھیلی ہم اسی طریقے سے وسیم اکرم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ چینجز نہیں کیے تو پھر آپ چار سال کے بعد بھی یہی کھڑے ہوں گے کہ جہاں پر کھڑے ہوئے میں نے جو ہے وہ ایک دفعہ بابر سے بھی پوچھا تھا تقریباً سوا سال ہو گیا اس چیز کو پاکستان نیزلینڈ کی سیریز ختم ہوئی تھی اور میں نے بابر سے پوچھا تھا یہ جب موڈرن ڈے کرکٹ کھیلی جا رہی ہے تو ان کا جواب تھا انہوں نے مجھے جواب میں کہا کہنے لگے کہ اگر ہم تیز کھیلنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ بولیں گے تیز کھیل رہے ہیں ہم سلو کھیلیں گے تو سلو کھیلیں گے لیکن یہ کہ ہاں دنیا آپ تیز کھیل رہی ہے اور ہمیں کم از کم ایک سال تو چاہیے ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو ایڈاپٹ کریں تو سال بھی ہو گیا اور سال میں آپ کو بڑے ایونٹس بھی مل گیا لیکن بابر عظم صاحب جب سے آپ نے یہ بات کہی تھی اس کے بعد آپ کی اپنی پرفارمنس کا گراف جتنا نیچے رہا دیکھیں نا جب کپتان خود یہ بات کہہ رہا ہو کپتان نے چار ایونٹ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے جو چار ایونٹ کھیلیں ان چار ایونٹ میں کپتان نے سات سو ستائیس اٹھائیس کچھ ایسے رنز بنے ان میں ایک ایک سو اکیہ ون بھی چار ایسی سی کے ایونٹ میں صرف اس ایونٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں چار ایونٹ کی بات کہہ رہا ہوں جو پچھلے کھیلے گئے ہیں اس میں پانچ سو سات سو کچھ رن کی آپ نے چھبیس کی عوصت سے اگر میں نیپال کے خلاف ایک سو ایونٹ نکال دوں تو آپ کے پانچ سو کچھ رن مرنے یہ تو ڈی کاؤک ایک ورلڈ کپ میں کر رہے ہیں یہ تو رات کولی ایک ورلڈ کپ میں کر رہے ہیں کہنے کا مقصد ہے آپ کی پرفارمنس کا لیول ہے کیا آپ بات کرتے ہیں ہمیں ایک سال دیں آپ آج بھی وہی بزدلو والی کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ میں کونسی بادری دکھائی دنیا کے جو ٹاپ ٹین اس وقت بیٹر دکھائی دے رہے ہیں اس ورلڈ کپ میں ٹاپ ایٹ کا سٹرائک ریٹ جو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ون ٹوئنٹی بھی دکھائی دے رہے ہیں ون تھرٹی بھی دکھائی دے رہے ہیں ہمارے جتنے بیٹرز ہیں ایک تو ٹاپ ٹین بیٹر میں ورلڈ نمبر ون ٹیم کھیلنے جاتی ہے اس کا کوئی ایک بیٹر بھی جگہ نہیں بنا پاتا ہی کونسی کرکٹ کھیل کے آ رہے ہو بھائی آج تم کروگے کل تم کروگے آپ اگر کنسیسٹنٹ فارم دیکھیں ڈی کاؤک کی آپ رویت شرما کی آپ ورات کولی کی دنیا کے بڑے بیٹسمنوں کی کنسیسٹنٹ فارم ہے جو رنز کر رہے ہیں آپ کی کنسیسٹنٹ فارم کیا ہے ایک سو کر دیا رزوان نے اس کے بعد ایک پچاس کیا انہوں نے وہ اپنے رنز کر کے آگے اور اگر ان کا سٹرائک ریٹ دیکھتے ہیں تو وہ نائنٹی کچھ دکھائی دے رہے ہیں بابا رازم کا تو ایٹیز میں دکھائی دے رہے ہیں عبداللہ شفیق جو آپ کے انہوں نے رنز سکور کیے سیکنڈ نمبر پہ رزوان کے بعد ان کا سٹرائک ریٹ نائنٹی سری دکھائی دے رہے ہیں ہم میچ ہی نہیں کر رہے ہیں موڈرن ڈے کرکٹ کو موڈرن ڈے کرکٹ کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں کہ اس ورلڈ کپ میں تو ہمارے پلیئرڈ نے جو ہم میچز جیتے ہیں جو چھوٹی ٹیموں سے جیتے ہیں اس میں بھی بس یہ ہوا کہ کسی ایک نے ایک دن پرفارمنس دے دی ایک نے ایک دن پرفارمنس دے دی کسی کی پرفارمنس سے ہم یہ سیٹسپائی نہیں تھے کہ آج یہ بندہ کھڑا ہے کل بھی یہ میچ میں بندہ کھڑا ہوگا کوئی ایسا پلیئر ہمیں نظر نہیں آیا اور بھی بہت سارے سوال ہیں رمیز راجہ صاحب کے حوالے سے بھی یہ ایک بڑی رضبادست ویڈیو آپ سب نے دیکھی ہوگی اس پر بات کرنی ہے وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہو رہا ہے ویڈیو بیک ناثرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی رمیز راجہ کی رمیز راجہ صاحب نے اپنی ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور اس ویڈیو میں کافی جذباتی ہمیں نظر آئے رمیز راجہ صاحب اور کچھ اس میں ایسے الفاظ بھی بولے جو غیر مناسب تھے نہیں بولنے شاہی تھے نسیم بھائی رمیز راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے بولرز نہیں چل رہے تو بابر بچارہ کیا کرے گا بابر کپتانی بچارہ کیا کرے گا اس کے علاوہ اوروں نے یہ بھی کرٹسائز کیا کہ کرکٹ بورٹ کو اپنے آپ کو صحیح کرنی کی ضرورت ہے اپنا مائنڈ صحیح کرنی کی ضرورت ہے کافی جذباتی نظر آئے اس میں کچھ ایک غیر مناسب الفاظ بھی انہوں نے بول دیا جو سوٹ نہیں کرتا ہے اٹلیسٹ ان کے اوپر کیا وجہ ہے یہ رمیز راجہ صاحب کو رہ رہ کے کیوں خیال آ رہا ہے چیزوں کا لیکن رمیز راجہ صاحب جو ہے وہ سمجھ نہیں آتے ہیں رمیز راجہ صاحب رمیز راجہ صاحب جب کرکٹ بورٹ کے چیئرمن نہیں بنے تھے تو اس وقت ان کے سٹیٹمنٹ مختلف ہوا کرتے تھے پھر جب وہ کرکٹ بورٹ کے چیئرمن بن گئے تو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کا استعمال چھوڑ دیا پھر جب وہ چیئرمن سے ہٹے تو پھر انہوں نے اپنا عجیب سے الفاظ شروع کر دیا رمیز راجہ صاحب کیا بات کر رہے ہیں کہ بابر آزم رمیز راجہ صاحب بابر آزم کی آپ بہت زیادہ دفاع میں آئے جب چیئرمن تھے آپ نے بہت زیادہ اختیارات دیئے ہوئے تھے کون سا پلیئر چینج ہوئے رمیز راجہ صاحب چلے مجھے یہ بتائیے کون سا پلیئر چینج ہوئے جو اس دور میں آپ کے دور میں پلیئر تھے سوچ اکیل ٹیسٹ کھیل رہے تھے اس وقت وہ آگئے اوڈی آئی ٹیم میں اپنی پرفارمنس کے بعد باقی تو وہی ٹیم ہے جو آپ کے دور میں کھیل رہی تھی اگر آپ کے دور میں یہی ٹیم کھیل رہی تھی تو اب تک تو اس کو بہت مضبوط ہو جانا چاہیے تھا بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے جو کرکٹ کا درد رکھتے ہیں ان کو چیئرمن آنا چاہیے تو اگر آپ کرکٹ کا درد رکھتے تھے تو وہ درد تو آپ قوم جھیل رہی ہے جو اس وقت آپ نے درد لیا تھا اچھا رمیز راجہ صاحب یہ بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور چیئرمن اور اس پہ گہ رہے ہیں ہم نے ہی دیکھا ہے کہ چیئرمن چاہے کوئی بھی ہو ٹی سی بی کا ٹیم وہی کھیلتی ہے جو کپٹان چاہ رہا ہوتا ہے تو رمیز راجہ صاحب کو یہ بھی سوچنے چاہیے کہ جو آپ بابر کی کتنی سائیڈ لے رہے ہیں تو بابری کی تو پسندیدہ ٹیم تھی ہے بابر نے تو یہ سیلیکشن لیا تھا بابر نے تو مزبول حق کی اور ان کی باتوں کو بھی ریجیک کر دیا تھا جو انہوں نے بچاروں نے نام دیئے تھے تو کس بات میں پھر رمیز راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں پھر اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صحافیوں کو بھی رکھا ہوا ہے اس کام کے لیے ہیں کہ جی آپ کی جو چیٹس ہیں وہ لیک ہو جاتی ہیں اور ہمارا کرکٹ کے لیے بڑا سٹیک ہے ٹھیک ہے آپ کا ٹائم تھا اور بھی جو لوگ کھیل رہے ہیں ان کا بھی اپنا سٹیک ہوتا ہے مطلب جذباتی ویڈیو میں وہ والی رزوان والی چیز میں زیادہ لگ رہی ہے ایکٹنگ زیادہ لگ رہی ہے کام گم لگ رہا ہے دیکھیں یہ بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے جتنے وہ جذباتی دکھائی تھی ہیں اور سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہی رمیز راجہ صاحب تھے جنہوں نے سرفراز کو کہا تھا جی بائے بائے اب اس کے ان کے کرکٹ کا وہ ختم ہو گیا ہے اس کے بعد آکے انہوں نے سٹرونگ کم بیک کر کے دکھائے اس وقت یہ پلئیرز کو اپنی مرضی کا پلئیر اگر سرفراز ان کو پسند نہیں تھا تو اس کے تو یہ اگنسٹ بہت باتیں کرتے تھے بابر ان کا فیوریٹ ہے تو چاہے وہ کتنی غلطیاں کر کے ہے کہہ رہے ہیں جی بابر کو اپنے ہٹانے سے کچھ نہیں ہوگا اور یہ کچھ نہیں ہوگا کہ کچھ چینجز لے آئیں گے تو پھر کیا کریں اسی ٹیم کو چھوڑ دیں پچی کے جی سٹیک رمیز راجہ بابر آزم تینکیو سو مچ دیکھیں اس وقت جس وقت ہم بات کر رہے ہیں نا پاکستان کرکٹ بورڈ ہے نیکسٹ ویک بیٹھیں گے کئی سارے فارمر ٹیسک کرکٹرز کو مدھو کیا ہے ٹیکنیکل کمیٹی بھی ہوگی بابر کے فیصلوں کی وجہ سے اور انزمام الحق کے سپورٹ کی وجہ سے محمد حفیظ نے ٹیکنیکل کمیٹی چھوڑ دی تھی آپ کو یاد ہو کہا انہوں نے ریزائن کر دیا تھا وہاں سے مزمہ الحق نے کھل کے کہا تھا ٹیکنیکل کمیٹی کے چیئرمن نے جو حصہ تھے کہ یہ ٹیم بابر آزم اور انزمام الحق کی سیلیکٹ کرتا ہے یا وہاں پہ ٹیم مینجمنٹ کی سیلیکٹ کرتا ہے ہر چیز تو اوپن ہے رمیز بھائی کے سامنے کیا چیز اوپن نہیں ہے جو لوگ بھی بات کرتے ہوئے دکھائی دینے دیکھیں رمیز بھائی بابر آزم ملے ابھی ان سے کولکتہ میں وہاں پہ انہوں نے جائرے بہت ساری چیزیں ان کو کہیں ہوں گی اندر سنٹیمنٹ بھی آ جاتا ہے پہلے بھی وہ سپورٹ کرتے رہتے جہاں پر پاکستان کی آتی ہے جہاں پر ملک کی آتی ہے ادھر میں آپ کو سپورٹ نہیں کروں گا اپنے ملک کو سپورٹ کروں گا تو رمیز راجہ صاحب جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ دی میری بہت قربانی ہیں کرکٹ کے لیے تو بٹائیے ابھی قربانیاں کیا کہیں کہ مجھے اتنا نہیں بتا ان کی قربانی ہوگا ایک دونوں نے اپنی جب اتنی قربانیاں بتائی ہیں تو پھر وہ ملک کو کیوں نہیں دیکھ رہے وہ ایک بابر 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 اور بابر کے مسٹیک ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ بابر کی مسٹیک ہے ورلڈ کپ میں جاننے سے پہلے ایشیا کپ میں تو آپ وہ بنے ہوئے تھے رمیز راجہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن اس لیے بنے تھے کہ پاکستان کرکٹ میں کرکٹرز میں انگریزی بولنے والے بہت کم ہیں انگریزی لکھنے والے بہت کم ہیں ایک ریزن تھا ان کا کہ جس وقت ان کو چیئرمن مقرر کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ تعلیم یافتہ ہے ایسے پلیئر بات کریں گے تو رمیز بھائی سے بہت بڑے بڑے رمیز بھائی کو میں کوئی چھوٹا پلیئر نہیں کہتا 1992 ورلڈ کپ کے ہیرو ہیں ہمارے ہم ان کی قدر کرتے ہیں فارمر کیپٹن ہے پاکستان کے رمیز بھائی سے بہت بڑے بڑے پلیئر کوئی بڑے بڑے پلیئر نے یہ بات بھی کہی کہ رمیز راجہ تو ڈرائیو مارنا بھی نہیں جانتے تھے بہت سارے لوگ یہ والی بات بھی کہتے ہیں محمد رسول سے تو کہہ دیا تھا آپ صرف ایک انگلیش کے ٹیچر ہے اور گیا ہے گٹسی 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 تھے محنت کرتے تھے ایفرٹ کرتے تھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن آپ نے یوٹیوب چینل پہ آپ مختلف باتیں کرتے ہوئے دکھا ہی دیتے ہیں جب آپ انڈیا میں بیٹھ کے کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں کئی نہ کئی لوگ محسوس کر رہے ہوتے ہیں رمیز بھائی بہت اچھے کمنٹریٹر ہیں ہمارے لیکن کئی نہ کئی کچھ انگل ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو اپنی ہی قوم کو ہرٹ کر رہا ہوتا ہے اچھے نظر ہے جہاں پر اتنے وہ محبے وطن ویڈیو میں دکھائی دے رہے ہیں ہوں گے بھی میں کوئی ان کے اس پر وہ نہیں کر رہا جب زینب کو بھیجا گیا تھا اس وقت وہ محبے وطن فیلنگ کہاں چلی گئی تھی کھڑو رہے تھے بولتے ہیں اور میں بھی جا رہا ہوں اس وقت وہ محبے وطن فیلنگ کہاں تھی کہ جب آپ کے ایک پاکستان کا بینچ گیا ہے یا آپ کے کھلاری ہیں یا آپ کے جو بھی ہیں کولیگز ہیں تو پاکستانی بخار یونس تھے رمیز راجہ تھے زینب تو جب زینب گئیں تو اس وقت یہ رمیز راجہ صاحب نے ایسی ویڈیو کیوں نہیں بنائی وہاں کھڑو کے کہ میں آئی سی سی کے خلاف ہوں میں بی سی سی آئی کے خلاف ہوں اس وقت یہ جو جذبہ کہاں تھا رمیز راجہ صاحب کا پتہ نہیں کہاں تھا یہ آپ کا بڑا زبردست سوال ہے بھی رمیز راجہ صاحب کوئی بھی نہیں بولتا شریف آپ یقین کریں کہ یہ صرف ہم لوگوں کو دکھانے کے لئے جذباتی ویڈیوز ہوتی ہیں جس کو جو اپرچونٹی ملتی ہے وہ کہتے ہیں مجھے رب نے دیئے اور وہ اس وقت اویل کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس جگہ پر بھی آپ جائیں ایسا نہ ہوں کہ آپ آسٹریلیا میں کمنٹری کر رہے ہوں تو آپ کے باتوں میں کچھ اور چیز جلک رہی ہے حالانکہ میں نے کہاں ورنڈرفول کمنٹیٹر ہیں دنیا کے مانے وقت لیکن جہاں تھوڑی سی اینگلنگ ہو جاتی ہے انڈیا میں کچھ اور اینگلنگ ہو رہی ہوتی ہے سری لنکا میں کچھ اور اینگلنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اتنی مشکل سے تو ان کا کمبیک ہوا ہے انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دیا تھا جب جیشہ نے کہا تھا کہ ایشیا کپ کھلنے کے لیے انڈین ٹیم نہیں جائے گی تو رمیز راجہ نے کہا کہ میں قوم کی ترجمانی کرتا ہوں اور یہ بھی نہیں جائے گی پھر پاکستان کر کے ٹیم بھی نہیں جائے گی تو اس کے بعد ایشیا کپ میں وہ کمنٹری میں نظر نہیں ہے اتنی مشکل سے تو باپسی ہوئی ہے ہاں بھائی میرے کوئی بولنے پہ وہ بچارے دوبارہ کھیں آگے پیچھے ہو جائیں اچھا نسیم بھائی بات ہو رہی ہے کہ زکا شرف صاحب جو ہے وہ اجلاس بلائیں گے پاکستان کرکٹرز کو بلائیں گے ٹیکنیکل کمیٹی آئے گی پرفارمنس سب کے سامنے پرفارمنس پاکستان ٹیم کی بچے کو بھی بتائیں اگر آپ کسی تھرڈ کلاس تھری کلاس کے بچے پوچھیں گے وہ بتائیں گا پاکستان نے کیسا کھیلا وہ بتا دیا کیسا کھیلا تو مجھے یہ جاننے کہ اب یہ اجلاس اور یہ کمیٹیاں بٹھانے کا مقصد کیا ہے جو زکا شرف صاحب جو ابھی ظاہرے چیئرمن ہیں تو وہ یہ فیصلہ لے کیوں نہیں رہا کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے اس میں پنچائت لگانے کی کیا حضر ہوا تھا دیکھیں یہ بات بہت زیادہ میڈیا میں آگئی کہ زکا شرف صاحب بہت ایتھارٹی نہیں ہے ڈے بائی ڈے ایفیئرز کو وہ بہت زیادہ ڈیل کر سکتے ہیں ایونکہ اس معاملات کو بھی وہ اپنے ٹیکنیکل کمیٹی کے تھرو ہی آگے لے جانا چاہتے ہیں جو بھی بات چیت ہوگی تو مزبہ علک اور حفیظ جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں وہ چیئر کر رہے ہوں گے لیکن کرکٹ کے معاملات سے وہ ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھتے ہیں آپ دیکھیں نا ٹیم کے معاملے میں آپ نے ہی بولے آپ نے سائن کر دی آپ کو پوچھنا چاہیے تھا بھائی آپ نے ٹیم کون سی سائن کر کے دی تو پوچھنا چاہیے تھا زکا شرف صاحب لیکن دیکھیں جتنا ٹائم انہیں ملا تھا میرا نہیں خیال کہ وہ بہت زیادہ پوچھ سکتے تھے آپ دیکھیں نا ٹیم چلتی بھی آ رہی ہے کب سے وہ ہی ٹیم کھیل رہی ہے وہ ورلڈ کپ سے ایک ہفتہ پہلے کیسے چھیڑ دیں آپ کا کپتان زد پہ اڑا ہو ہے کہ میں نے یہی لے کے جانی ہے انزمام علاق جو ہے وہ کپتان شاداب کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ہاری سر اوف کے لیے کوششیں کر رہے ہیں زمام علاق کے مام علاق کے لیے کوششیں کر رہے ہیں مقصد ہے کہ پھر وہ کیا کریں گے وہ بلیں گے بھائی یلو سائن کر دیتا ہوں لیکن یہ ان کی غلطی ہے غلطی ہے اور اس وجہ سے end of the day آپ ہی نے آخری سائن کی ہے اور اسی وجہ سے اب شاید وہ سب کو بلا رہے ہیں کہ بھائی اب سب کی جو ہے رضا مندی اس سے فیصلہ ہوا جہاں پہ بات آتی رمیزہ صاحب کی تو رمیزہ صاحب بابر کے ساتھ وہی ہوا ہے کہ جب لڑکا لف میریج کرتا ہے گھر سے لڑکے تو پھر ساری ذمہ داری بھی اس کی ہوتی گھر والے کہتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں تھی تم اپنی پسند سے لائے ہو اسی طرح بابر اپنی پسند سے اپنی ٹیم لے کے گئے تھے تو جب وہ ریزلٹ آ رہا ہے تو سوال بھی بابر شروع ہو گئے ہیں وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے ویلکم بیک ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن ورلڈ کپ سے پاکستان باہر ہو چکا ہے لیکن خبریں جو ہیں وہ بھی کتنے دن تک چلیں گی یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا ہے عاطف یہ بتائیں کہ ابھی بات ہو رہی ہے کہ ٹیم آئے گی اس کے بعد ایک میٹنگ بلائی جائے گی اور ہم فیصلے کریں گے آسٹریلیا کی سیریز آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے جو لڑکے مریٹ پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو چانس ملنا چاہیے تو کیا ان کو اس سیریز میں چانس ملے گا یا یہ صرف باتیں ہیں اور کون سے ایسے پلیئرز ہیں آپ جو سمجھتے ہیں کہ جن کو اب فوری طور پر لے آنا چاہیے بول بول کے تھک گئے نہیں لارے دیکھیں جس طرح ابھی ورلڈ کپ میں تھوڑ پر فورمنس رہی گی رڑکوں کی ٹیم کی اس حوالے سے اور ابھی جس طرح ٹیم ابھی واپس آئے گی تو ابھی ایک کرکٹ گیم میک ایسی چیز ہے کہ سیمپل پر فورمنس جس پلیئر کی پر فورمنس ہوگی وہ کنٹینیو کرے گا جس کی پر فورمنس نہیں ہے آپ اس کو بیک پر پیچھے لے جائے آپ کے پاس اس پلیسمنٹس بہت ہیں اگر یہ کرنا چاہیں یہ پلیئرز کو بلا لینا سب کو آپ کو چیئرمنٹ بلا رہے ہیں سب کو کہ آئے ہیں اب مل کے ہم یہ سب کچھ کریں تو اس سے کچھ نہیں ہونا اکیلے چیئرمنٹس کی ایتھورٹی بھی ہے یہ کہ اگر وہ پر فورمنس وائز دیکھیں لڑکوں کو دیکھیں بورڈ اور کرکٹ چلتی ہے ایسے کہ اگر وہ چلانا چاہے تو جو لڑگا پر فورم کر رہا ہے سیمپل اس دس اس میں کوئی روکٹ سائنس ہے ہی نہیں کہ جو لڑکا پر فورم کر رہا ہے آپ اس کو کھلائیں اب جیسے بہت سے ایسے لڑکے ہیں جن کو کانٹریکٹ ملنے ہیں بھی سینٹر کانٹریکٹ کے سائن ہونے ہیں تو جن کی پر فورمنسز نہیں ہیں تو آپ ان کو کیا اے کٹیگری دے دیں گے یا بی کٹیگری دے دیں گے تو یار سیمپل سی چیز ہے کہ جو پر فورم کرے گا آپ اس کو کنٹینیو کریں جو نہیں کر رہا آپ بیک پر پیچھے لے جائیں سمجھتے ہیں آسٹریلیا کی سیریز میں کون کون ہونا چاہیے آسٹریلیا کی سیریز میں دیکھیں میرے ساب سے تو کافی چینجز بنتی ہیں جیسے کافی لڑکیں ہیں سائم ایوب ابھی وہاں رہا نہیں کھیل پا ہے وہ ایسا ٹلنٹ تھا اس کو آنا چاہیے تھا عبرار نہیں کھیل پا ہے وسیم جونئر نہیں کھیل پا ہے زیادہ اور پلس زمان خان نہیں کھیل پا ہے اور عماد وسیم کا تھا سرفراز ہونے چاہیے تھے ہر چیز کی ریپلیسمنٹس ہیں بیٹنگ کی الگ ریپلیسمنٹس ہیں فاس بولنگ کی الگ ہیں سپنرز کی الگ ہیں آل راونڈرز کی الگ ہیں لیکن بس بات یہ ہے بابر صاحب کی زد زد سے تو یہ ٹرنیمنٹ ہمارا زائے ہوا جو ورلڈ کپ اتنا بڑا ایونٹ زدی بچے بنے رہے بھائی پورے ورلڈ کپ سے پہلے زدی بچے بنے رہے نسیم بھائی مکی آرثر مجھے لگ رہا ہے ان کو اس چیز کے لیے سیلیک کیا گیا کہ آئیں اور سٹیٹمنٹ دیں مزے مزے کے سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی ترانہ نہیں چلنا کبھی کہتے ہیں کہ بی سی سی آئی گئے ونڈے لگا لگے سٹیٹمنٹ اب انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا آرنے کے بعد کہ اب ہمارا فوکس دیا ہے وہ آسٹریلیا کی سیریز پر ہے اور ہمیں بہتر بنانا چاہیے اور بابر کو اور چانس دینا چاہیے تو یہ مکھی آرثر صاحب کہیں سے لکھوا کے لائیں کہ انہوں نے اتنا ٹائم ملے گا یا انہوں نے پاکستان کو سمجھ گئے اب یہ کہ بس اب اگلی بات پہ آ جاؤ تاکہ پشلی بات بھول جائیں ابھی اتنی گندی پرفارمنس دینے کے بعد ان کو آسٹریلیا کی سیریز کی پڑھا گئی ہے پی ٹھیکی مکھی آرثر کی اپنی یہ ہوگا کہ ہمارا فوکس ہے کرکٹ بورٹ کا فوکس ان پہ ہے یا نہیں یہ بڑا اینا چیز میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر فوکس ہے یا ہو سکتا ہے کہ آسٹریلیا سیریز دیکھیں آسٹریلیا کی سیریز کے فارن بات آپ نے پانچ ٹی ٹوئنٹی ماچز کلنے جا کے نیو زیلینڈ میں تو کپتان اگر بابا رازم مجھے دکھائی دے رہے ہیں ٹیسٹ سیریز میں آسٹریلیا کی اگر ان کو برقرار رکھا جاتا ہے تو شاید ٹی ٹوئنٹی سیریز میں مجھے بابا رازم کیپٹن دکھائی نہیں دی رہے تو مکی آرٹر کس اس میں کہہ رہے ہیں ایسا کیا انہوں نے دیکھا کہ کہہ رہے ہیں بابا رازم کو بھی اور ٹائم دینا چاہیے نسیم بھائی ہم ٹائم دے دے کے ہم بڑے ہو جائیں گے ہمارے بچے بیٹھ کے تفسرے کر رہے ہوں گے اگر سرفراس کپتان لگا دیں گے تو مکی آرٹر بولیں گے سرفراس کو اور ٹائم دینا چاہیے شان مسکود کو کپتان لگا دیں گے وہ تو آپ نے بات کہی نا وہ اپنے پیسے آ رہے ہیں نوڈ بن رہے ہیں انہیں کون سے کوئی درد ہو جانتا ہے ہم نے یہ سنا ہوتا ہے کہ جی گورے گوروں کو اس وقت رکھتے ہیں گورہ بڑا سنسیر ہوتا ہے اور بڑا آرنسٹی کے ساتھ کام کرتا ہے یہاں تو مکی آرٹر بھی مجھے رنگ میں ڈنگتے دکھائی دیں دیکھیں وہ واقعی میں آرنسٹی سے ہی کام کرنے آئے ہوں گے لیکن پاکستانی کرکٹر سے ملنے کے بعد وہ رنگ میں ڈل گئے ہوں گے دیکھیں نا مقبول بابری ہی کہے تھے سائیکیٹریسٹ وہ پتہ نہیں اب ان کا علاج یہاں آکے کون کرے گا کیونکہ سنائے ان سے کسی نے لیکچر بھی نہیں لیا تو اب ان کا علاج یہاں کون کرتا ہے مجھے یہ دیکھنا ہوگا ہوں گا ہمارے کرکٹرز نے بڑی زبردست بات کہی سائیکیٹریسٹ سے کہے پھر آپ سائیکیٹریسٹ کا علاج کون کرے یہ ہمارے کرکٹرز کے بارے میں کہا جائے دیکھیں میں صرف دو چیزیں آپ کو کہوں گا کہ جو بہت امپورٹنٹ اس وقت دکھائی دیتی ہے جو بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے سیونٹی فائیو ورلڈ کپ میں پاکستان سیمی فائنل میں نہیں پہنچا لیکن اس ورلڈ کپ میں ہمارا جو ویسٹ انڈی سے میچ ہوا تھا اس میں سکسٹی پلس رن آخری وکٹ بنا گئی تھی وہ ایک ایسا موجزہ کر گئے تھے کہ ہم نہیں پہنچے سیونٹی فائیو ورلڈ کپ سیمی فائنل کھیلا ایٹی تھری ورلڈ کپ سیمی فائنل کھیلا ایٹی سیون ورلڈ کپ سیمی فائنل کھیلا نائنٹی ٹو ورلڈ کپ جیتا نائنٹی سیکس ورلڈ کپ کارٹر فائنل پہنچے نائنٹی نائن ورلڈ کپ فائنل کھیلا اس کے بعد ہم پہلے راؤنڈ سے بھار ہوئے پھر دو آزار گیارہ میں ہم نے سیمی فائنل کھیلا پچھلے تین ورلڈ کپ ہو گئے ہم سیمی فائنل میں نہیں پہنچے دیکھیں ہاکی میں کبھی گراس پہ ہاکی ہوا کرتی تھی اور جب وہ ایسٹو تف پہ آئی نا اس کے بعد پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ایٹیز نائنٹیز اس میں تو ہم لوگ ڈومینیٹ کیا کرتے تھے ہاکی میں بھی تقریبا نائنٹیز کے شروع میں ورلڈ کپ ہم جیتے تھے اس کے بعد سے ہم پیچھے آنا شروع ہو گئے تھے سیم کرکٹ میں سیناریو چل رہے ہیں ان کی فٹنس کا لیول ان کے کھلنے کا سٹائل ان کا مائنڈ سیٹ نسیم بھئی یہ جو سارا مسئلہ ہوا ہے یہ دو ہزار تین کے گانے کے بعد ہوا ہے یہ جو انہوں نے گا دیا تھا تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار اتنا سیریس لے لیا ہے انہوں نے کہ انہوں نے کہا ہارتے جاؤ یہ گانے کے بعد سے مسئلہ ہوا ہے جواد بھئی آپ نے گانا گا کے ان کو شریف بھئی ہمارے دیکھیں آپ اگر اپنی پرفارمنس دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دس بیٹر جو اس ورلڈ کپ میں دکھائی دے رہے ہیں سب کو اسٹرائک ریٹ 120-140 قریب دکھائی دے رہا ہے ہمارا کوئی ایک بیٹر ٹاپ ٹین میں بھی نہیں ہے چلو اس نے رن کیے تھے بہت زیادہ رکنا پڑ گیا تھا اسے ٹاپ ٹین میں بھی نہیں ہے اور اس کا اسٹرائک ریٹ بھی نہیں چھوڑا ہمارے فاسٹ بولرز میں 6.7 کے اسٹرائک ریٹ سے ہارس رہوف نے بالنگ کی ہے 6 کے سٹرائک ریٹ سے شاہین نے بالنگ کی ہے تو ہمیں اپنے ڈیمنشنز کرکٹ کے بدلنے ہوں گے آپ شاہید خان افریدی ابھی ایک ایمپورٹنٹ ذمہ داری پہ آ رہے ہیں دیکھیں شاہید خان افریدی میچ ونر پلئیر تھے وہ بھلے دس میچوں کے بعد ایک میچ میں اگر وہ پرفارم کرتے تھے اس دن کسی کو پرفارم نہیں کرنا پڑتا تھا وہ پانچ آؤٹ کرتے تھے جا رہے ہیں ٹیلنٹ کو نکالنے کی اور اس کو گرون کرنے کی ایسے لوگ چاہیے نصیب ادھر ادھر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جیسے انزامامو لگتے ہیں اپنا دور کے بہت چھے کھلاری تھے لیکن اچھے ایڈمیسٹیٹر نہیں رہے تو کیا شاہید خان افریدی کیونکہ آپ ان کو پرسنلی آپ کی زیادہ تعلقات بھی زیادہ ہیں کھلاری تو اچھے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لالا بہت چھے کھلاری ہیں لیکن کیا وہ اچھے ایڈمیسٹیٹر ثابت ہوں گے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے جو اچھا کھلاری ہو وہی اچھا ایڈمیسٹیٹر بھی ہے دیکھیں شاہید خان افریدی نے اپنی فاؤنڈیشن کو جس خوبصورتی کے ساتھ چلایا جو بڑی فاؤنڈیشن بنالی تو اس کے چیف وہی ہیں ایڈ کرتے ہیں لیکن یہ آپ کے بعد بلکل ٹھیک ہے شاہید خان افریدی بہت سریٹ فارورڈ بھی ہیں شاہید جس جگہ پہ ان کو ذمہ داری مل رہی ہے شاہید اپنے انڈر میں کوئی ایک ایسی شخصیت ضرور رکھیں اپنے ساتھ رکھیں جو تھوڑا سا بات کرنے میں اور میچیورٹی لیول میں بہتر ہوں کوچز ایسے رکھیں لیڈ خود کریں کیونکہ وہ اگریسیر لیکن نسیم بھائی ایک پرابلم یہ بھی آتا ہے ہمارے ہاں میں کوئی ان پر بات نہیں کر رہا لیکن کیونکہ ان کے داماد پاکستان ٹیم میں کھیل رہے ہیں بہت سے حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے یہاں پھیلائی جا رہی ہے کہ شاہید خان افریدی کی پوری کوشش ہے کہ شاہین شاہ افریدی کو کیپٹن منائے جائے اور ایسی صورتحال میں جب وہ کسی منصب پر آگے بیٹھیں گے اور چاہے وہ شاہین افریدی کو فیئر ہی ان کا سیلیکشن کر رہے ہوں امام الہق ٹاپ اوپنرز میں سے نہیں تھے ہمارے پاس ان کے علاوہ کئی ٹاپ اوپنرز تھے فاز بولرز کی بات کریں گے تو دو تین جو ٹاپ بولرز ہیں اس میں شاہین شاہ افریدی آپ کے ملک کے آتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ وہ ایک ایسا کھلاڑی ہے کہ جو ہر فارمٹ کا پلیئر ہے اور اس کا ورلڈ کپ ٹھیک ہے خراب ہو گیا لیکن ماضی کے اندر جو انہوں نے نئے بول سے ہمیں آؤٹ کر کے دیئے اور پرفارم کیا دیکھیں میں نے شاہین شاہ افریدی کو پی ایس ایل میں لیڈ کرتے ہوئے دیکھا وہاں پہ وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے کے لیے بیٹنگ کرنے آ گئے تھے اور مجھے یاد ہے کہ وہ جو ان کے آل راؤنڈر تھے وہ بھار بیٹھے ہوئے تھے ویزے کو ویزے بیٹنگ کے لیے جا رہے تھے فائنل والے دن بڑا ٹیم پریشر میں آئی خود بیٹنگ کرنے چلے گئے پچاس سارڈ رن کر دیا آؤٹ کر دیا اور اس میں دیکھیں میں نے یہ سوال اس وقت کر دی کچھ ہلقے بات پھیلائیں گے ایسا ہے نہیں اگر ٹیلنٹ ہوگا تو ظاہرہ شاہین شاہ افریدی کا اگر چانس بنتا ہے ٹیلنٹ پر تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے نسیم بھائی مجھے بڑے پسند ہیں اس طرح کے فالتو سٹیٹمنٹ سے وہ بہاری رہتے ہیں انہوں نے ایک پاکستانی صاحبی سے ان سے سوال کیا کہ کیا آئی پیل کی وجہ سے آپ لوگوں کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت چیئے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم نے آئی پیل سے کمائے ضرور ہے لیکن جو ہماری کرکٹ اتنی اچھی جارہی ہے وہ فور ڈے اور فائف ڈے کرکٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے اور یہ ہمارے میچز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں سے ٹیلنٹ ہمارا نکل گیا آتا ہے پاکستان میں بھی ٹیلنٹ بہت ہے نکالنے کی ضرورت ہے کس طرح دیکھتے ہیں ان کے اس بیان کو دیکھیں آپ انڈیا میں فرس کلاس کرکٹر جو ہے وہ ایک کروڑ روپے لیتا ہے انڈیا اس سے زیادہ ہی پیسے لیتا ہے فرس کلاس کرکٹر میں بات نہیں کر رہا ہوں ان کے پیسے اگر آپ سن لیں گے کہ ورات کولی کے کتنے اور باقیوں کے کتنے تو یہ ہماری سوچ ہوگی وہ اتنے پیسے لیتا ہے صدر کا تکرور کرتے ہیں سیکرٹری کا تکرور کرتے ہیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہم نے تو دیکھا کہ ایک سال کے اندر ہم اپنی ٹیم کو تو کہہ رہے ہیں ایک سال میں تین چیئرمن ہماری حکومت نے بدل دی ہے تو یہ حکومت کتنی بڑی قصور ہوا رہے ہیں اس ورلڈ کپ کے ڈیکیبل کی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ دو حکومتیں درمیان میں تھی دو آپ نے چیئرمن لگا دیئے وہاں پر لکے اور آپ کے سر پہ ایشیا کپ تھا ورلڈ کپ تھا آپ نے کس انداز سے سوچا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آیا سمپل سا حل جو ہے نا آپ ہمارے ملک میں یہ ہوئی نہیں سکتا آپ کی ایسوسییشن کسی کے پاس ایک دھیلہ نہیں ہے ان کی ایسوسییشن کروڑ پتی ہیں آپ بنگال کرکٹ ایسوسییشن کو دیکھو آپ دیلی کرکٹ ایسوسییشن کو دیکھو مہاراشتہ کرکٹ ایسوسییشن کو دیکھو کیونکہ ٹائم گار میں مجھے curiosity ہو رہی کیوں نہیں ہم کیا ہمارے revenue جرنیٹ نہیں ہوتا مسئلہ گیا ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ کہ انہوں نے کہا رہا کہ ان کی domestic cricket ایک players produce کر رہی ہیں ان کی ہم نے bench دیکھی جہاں ایشون بیٹھے ہوئے تھے جہاں باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہمیں گیارہ کون سے کھلائیں ہمیں ورلڈ کپ میں یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا آپ بتا رہے ہیں جو ایسوسییشنز ان میں پیسہ کیوں نہیں ہے ہمارے یہاں پہ ایسوسییشنز کے election ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ ایسوسییشنز چیئرمن کا تقرر نہیں کرتی ہیں جب چیئرمن کا تقرر ہمارے یہاں پہ چیئرمن کا تقرر جب بورڈ کے سربراہ کا تقرر بھی جمہوری انداز سے نہیں ہوگا تو انڈیا میں ہوتا ہے وہی تو نیچے ایسوسییشنز پھلتی پھولتی ہیں وہ بات صحیح کر رہے ہیں اب وہ کہہ رہے نا ہماری ای پیل کچھ نہیں ہے پاکستان سپر لیگ ٹیسٹ ٹیم کا انتخاب کر رہی ہے یہ ایسے کرکٹ ہوگی کیا وہ کہہ رہے ہیں ہماری ای پیل نہیں ہے ہماری ڈومیسٹک اچھی ہے تو وہ صحیح بات کر رہے ہیں ہماری ڈومیسٹک اتنی اچھی نہیں ہے اور ہمیں اپنے چیزوں کو امپروف کرنے کی بہت ضرورت ہے اجلاس بہت ہوتے ہیں میٹنگز بہت بلائی جاتی ہیں تمہا جاؤ تمہا جاؤ چائے بسکٹ کیک ویک سب چلتے ہیں لیکن ریزلٹ ہمارے سامنے نہیں آتا امید یہی کریں گے کہ آگے اب مزید ہمیں اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں اس ورلکپ میں جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن آگے مزید اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں ابھی بھی جو لڑائییاں سننے میں آ رہی ہیں وہ بڑا ہی ہمیں افسوس ہوتا ہے ہماری ٹرانس میشن کا وقت ختم ہوگیا کل انشاءاللہ دوبارہ ملخات ہوگی تب تک کلی پاکستان زندہ بات